بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہندووں کا جو تہوار ہے ہولی یا سکھوں کا جو تہوار ہے اور اسی طرح یہودیوں کا جو ایک مذہبی تہوار ہے جس کو عید الفسح کہتے ہیں اور اس کو عبرانی زبان کے اندر بساحہ یا بساح بھی کہتے ہیں اور اسی طرح عیسائیوں کا جو انہوں نے بنایا ہوا اپنا مذہبی تہوار یا عید کا ایک موقع ایسٹر جس کو کہتے ہیں تو اگر ان سب کی اصل دیکھی جائے تو سارے کے سارے جتنے بھی ہیں بلکہ ایک اور جو فارسیوں کا ایرانیوں کا جو پرانے زمانے میں سے چلا آ رہا تھا ایک اسی طرح میلہ یا مذہبی تہوار یا عید کا دن جس کو نوروز کہتے ہیں یہ جتنے بھی تہوار ہیں سارے کے سارے ان تہواروں کی اصل ایک ہے وہ یہ ہے بہار کی آمد یہ جو بساکی کا ہے جو سکھوں کا یہ بھی تقریباً اپریل کے مہینے کے اندر آتا ہے اور اسی طرح یہ چودہ اپریل کو اور جو ایسٹر ہے وہ چار اپریل کو منایا جاتا ہے جو عیسائیوں کا ہے اور اسی طرح جو یہودیوں کا ہے وہ بھی اپریل کے ہی مہینے کے اندر جو تہوار منایا جاتا ہے اور نوروز جو ہے ایرانیوں کا جو پرانے زمانے سے فارسیوں کا چلا آرہا تھا وہ بھی بہار کی شروعات کے اندر جو ایسٹر ہے وہ حد عیسیٰ علیہ السلام کے نام لگایا جاتا ہے یعنی منصوب کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی نسبت حد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے ماذا اللہ اللہ کی پناہ لیکن یہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے نبیوں کے نام کے بل تو پھڑے جاتے ہیں یہ ان کے نام کے ساتھ نسبت تو لگائی جاتی ہے لیکن نبیوں کی ذات سے ان کی حیات مبارکہ سے ان کی صیرت سے کسی بھی طرح دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا ان رسموں کا اب یہ جو ایسٹر ہے یہ انگلو سیکسن جو ہے وہ دو انگلو سیکسن جو ہیں دو قبیلے تھے انگریزوں کے جنہوں نے برطانیہ کے اوپر حملہ کیا اور یہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی دو بادشاہتیں قائم کی بعد میں یہ دونوں بادشاہتیں ایک ہو گئیں تو انگلز ان کو کہا جاتا ہے انگلز یہ انگریز جو انگلیش ہے یہ ورڈز ہے یہ اسی میں سے نکلا ہے تو یہ ان کی ایک دیوی تھی ان دونوں قبیلوں کی پرانے زمانے سے جس کو استورہ یا استور کہا جاتا ہے تو اس کے نام پر ایسٹر کا یہ جو تہوار منایا جاتا ہے اور جب بہار کی آمد ہوتی ہے تو عمومی طور پر جو کئی پرندے ہوتی ہیں ان کے ملاب کا موسم اور انڈے دینے کا موسم آتا ہے انڈوں میں سے چوزے نکلتے ہیں انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں پرندوں کے تو اس اعتبار سے انڈے بھی اب بانڈے جاتے ہیں ایسٹر کے موقع پر اور اسی طرح جو خرگوش ہے وہ بھی بہت ایک تو ہریالی ہوتی ہے سبزہ ہوتا ہے تو ہر طرف اچھی ہوایں چل رہی ہوتی ہے سردیوں کا جو اختتام ہوتا ہے بہار کی شروعات ہوتی ہے جو سبزہ بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتا ہے تو جو جاندار ایسے ہیں ایسے جانور جو سبزہ چارہ وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اچھی خوراک ہوتی ہے کھانا کھلا ملتا ہے تو اس کے بعد ان کی نسل بھی بڑھتی ہے تو خرگوش کو اس مناسبت سے پرانے زمانے میں اس کو بھی بیچ میں تصویریں بھی بنائی جاتی تھیں اور تہوار کا ایک حصہ اس کو بنا دیا گیا خرگوش کو جس کو کہتے ہیں یہ عیسائی مسیحی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنی ہے یہ انڈے بانٹتا ہے تو انہوں نے انڈے کہاں سے نکالے اور یہ خرگوش دونوں کے دونوں ان کی اصل جو ہے وہ بت پرست جو لوگ تھے جو یونانی لوگ تھے پانے زمانے کے قدیم زمانے کے یا اینگلز یا سیکسن جو دو قبیلے تھے ان کی جو دیوی تھی اسٹر اس کے نام پر یہ ساری چیزیں وہاں سے انہوں نے عیسائیوں نے لی ہیں اور اس کو مسیحی مذہب کے اندر عیسائی مذہب کے اندر گھسیڑ دیا گیا جان بوجھ کر اور اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا گیا حالانکہ حدیثہ علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں اب پھر واقعات بھی ایسے گڑے گئے کہ جو روم کا بادشاہ تھا رومیوں نے یہودیوں کے کہنے پر ورگلانے پر پھانسی دینے کی کوشش کی تھی یا تھی یسو مسیح علیہ السلام کو حدیثہ علیہ السلام کو تو رومی بادشاہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ حتمریم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کے گئیں اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح حدیثہ علیہ السلام موت کے بعد ویسال کے بعد دوبارہ جی اٹھے تو رومی بادشاہ نے کہا انڈے اس کے سامنے پڑھے ہوئے تھے تو کہہن لگا کہ اچھا یہ انڈا جو ہے نا یہ اگر سفید سے سرخ ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ ہاں مردے بھی اس طرح زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس طرح زندہ ہوا جا سکتا ہے تو حتمریم علیہ السلام نے نعرہ لگایا تشریف علیہ السلام کے نام کا تو وہ جو انڈا ہے وہ سرخ ہو گیا اب یہ انڈوں کو کلر کرتے ہیں اپنی طرف سے یہ واقعات انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ اصل اس کی یہی ہے کہ یہ جو اسطور نامی اسطور نامی جو دیوی تھی ان کی بدھ پرستوں کی یہ اس کے نام کا تہوار ہے جس کو عیسائی مذہب کے اندر گھسیڑا گیا اور اسی طرح جو ایرانی تھے وہ بھی نوروز کا دن منایا کرتے تھے بیساکھی جو ہے یا ہولی ہے یہ رنگ اڑاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں چراغاں کرتے ہیں اور اسی طرح جو بہار کا بوقع آتا ہے اس پر اوپر اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دریاء پار کیا تھا فسخ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا پار کر جانا جس کو عیبرانی زبان میں بیساخ بیساخہ کہا جاتا ہے تو یہ بیساکھی کا لفظ اور بیساخ یہ تقریباً ملتے چلتے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دریاء پار ہونے کی خوشی کے اندر وہ یہودی بھی منایا کرتے تھے اب یہ ان کی ڈیٹوں کا بھی ان کو نہیں پتا ہے ان تین جو بادشاہ تھا اس نے ان سب کو بلایا عیسائیوں کو اکٹھا کیا اس نے کہا کہ کوئی ڈیٹ فکس کرو کہ کوئی دن منا رہا ہے کہ پچیس مارس سے لے کر یا اکیس مارس سے لے کر پچیس اپریل تک یہ دن ہیں کوئی کسی دن منا رہا ہے کوئی کسی دن منا رہا ہے تو ایک دن جو مقرر کیا جائے تو آج جس دن کو منایا جاتا ہے وہ چار انہوں نے اپریل جو ہے تین یا چار اپریل جو ہے وہ تیکی ہوئی ہے اور اس دن جو مناتے ہیں لیکن اصل میں جب خوشی کا کوئی موقع آئے یا کوئی بھی ایسا عید کا موقع یا کوئی تہوار یا کوئی بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کو مانتا اپنے رب کا کوئی ماننے والا ہے ملہد نہیں ہے ایتھیس نہیں ہے تو ایسا بندہ وہ جو مذہبی تعلیمات ہوں گی جو مذہب نے سکھایا ہوگا اس کو فالو کرے گا اس پر عمل کرے گا جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو تم لوگوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے عبادت کرنی اپنے رب کو رازی کرنا ہے بجائے کہ ہم شور شرابہ کریں تماشے کریں شور غل مچائیں سڑکوں کے اللہ تعالی سے دعا ہے سوپرستوں کے کام یا پرانے زمانے سے جو چلے آ رہے ہیں ہم ان سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی ان سے جو بچائیں اور نہ ان کے الٹے سینلے کاموں کے اندر خود بھی شریک ہوں اور اپنے بچوں کو بھی شریک کریں واہ خدا الحمدللہ